موسیقی 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 مجھے سیوک چاہیے تائیس رپورٹ اپنے اندر پر تیوالب کرے اسی طرح دنیا آگے بڑھے گی یہ رسپیکٹ ہے میں نے بڑھایا اور دنیا کی اس نیے پہنچ ہے میرے خیال ہے یہ رسمی بات ہو جائے اس کے بعد ہم جاندی آجاز دوسروں کو اپنی سوچ کے تابع بنانا اور دوسروں کو اپنے پاور کے تابع بنانا یہ سوچ ہمارے مصرم کو ستالکتے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ اپنے اپنے دین پر رہے اور دوسرے کے دین کو ڈسٹوائے کرنے کی کوشش نہ کریں جب ہم دوسرے کے دین کو ڈسٹوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے جبڑا پیدا ہوتا ہے اور ابھی بھی میرے محترم علامہ اشباط صاحب کہہ رہے تھے ہمارے ہاں جو مسائل ہیں یہ بیروی سے زیادہ اندروی مسائل ہیں اور یہ مسائل دن پر اس لیے بیڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایگو کا اپنی ایناو کا پرچم جو ہے وہ اپنے اپنے مزا ہے اپنے اپنے مسالک سے بڑا ہوتا جنا جا رہا ہے جب آپ اپنے آپ کو اپنے مسلک اپنے مذہب سے بڑا سمجھیں گے تو پھر تصادف ہوتا لیکن میرے اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ آپ کسی کے بھوٹے خدا کو بھی گالی نہ گئے کیونکہ بدلے میں آپ کے سچے خدا کو گالی بھی گئے گی لیکن اس پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں نہ کوئی بائبل والا عمل کرتا ہے نہ کوئی قرآن والا عمل کرتا ہے میں معافی جاتا ہوں مجھے ڈر رہتا ہے فتوے اقواج کر ہر ایک کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ حقیقت بات ہے کہ اسلام کے ذاتوں کو بھی کوئی پورا نہیں کرتا اور مسیحیت کے ذاتوں کو بھی کوئی پورا نہیں کرتا ہے اگر کہیں کوئی مسیحی قرآن جلاتا ہے پاکستان کے اندر جو ساری مسیحی بنادری اس کے پیٹھے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کوئی اگر کہتی کہ اس نے جرم کیا ہے یہ اپنے جرم کی سزا بھوتے اسی طرح اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو ہم اسلام کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں ابھی پچھلے دیر لاہو شہر میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک بچی کی گاری کو توڑا گیا مسیحی اور اس کے اندر ایک کتھ بار کھا گیا ہر بانسپورا کے ایرے میں جو تم کرمہ پڑھ دو اگر نہ قتل کر دیا ہو اور چند دن بعد اس کا گھر جلا دیا گیا اور آخر میں یہ نکلا کہ دائیں طرح مربانی طرح بار ہوئی بڑے مذہبی لوگ سے ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ بیٹارے جب یہاں سے باندھے گئے تو یہ گھر بڑا اسستہ بل جائے گا اور ایٹی میٹ لیے کہا گیا کہ ہمیں گھر بھیگ دو آپ یہاں تو اب آب رہا نہیں سکتے آپ کی جان کو خطرہ ہے تو یہ دین کے اوپر بھی جو قبضہ گروپ ہیں ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے اور جو دین کے نام پر قبضہ گروپ ہیں ان سے بھی ہمیں نجات حاصل کرنی ہے پھر معاملہ آگے بڑھے ہو اگر ہم کہیں کہ ہم یہاں جو بات کریں گے یہاں بڑا اچھا تھنٹا کمرہ ہے اگر کہ یہ نہیں ہے براترم زبیر عابض صاحب نے تو کوشش کی کتنٹا کمرہ بجاروں نے پیسے بھی دیئے ہوگے لیکن کہ تھنڈے کمرے میں جو بات ہم بیٹھ کر کہتے ہیں ہم باہر نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن میں میں نے ایک تحقیق شروع کی بھی آج سے ایک سال پہلے میں حرام رہ گیا کہ سیدرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں شام کے جو گورنر تھے سیریا جیسے اب ہم کہتے ہیں گورنر نے ایک زمی کو یہ جملہ کہا کہ اخضا کلال اللہ تجھے رسوہ کرے یہ روان کی بات صاحب بیٹھے ہیں میرے خواہد اس کا یہی ترجمہ نکلتا ہے عربی میں میں انگلیش میں اس کا یہ کہہ اگر آپ کر لے گئے شن فار یوں یہی ترجمہ بنے گا اس پر گورنر شام میں جا کے حضرت عمر کی خدمت میں اپنا اسلیفہ پیش کر دی یہ میرے اسلام کا اعجاز ہے یہ میرے اسلام کا اعجاز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نجران کے حسائیوں کو اپنی عبادت یہیں اس مسجد میں کر رہو اور پھر شہیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں میں تمہارے گردے میں نواز نہیں پڑھو گا کہ کل آنے والے اس کو مسجد نہ بنا دے میں ابھی ہالینڈ میں تھا تو مجھے وہاں ایک توز نے کہا کہ یہ گردیاں ہم خرید رہے ہیں اس کو ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں تو میں نے کہا تمہیں برا لگے گا میں اس بات کے قطن خلاف جس طرح میں کرتا جاتا ہوں مجھے نواز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کل کوئی جب مسید یہاں سے گزرے گا تو وہ بھی یہی سوچے گا کہ یہ میرا گردیا گرتا آن یہاں پر انہوں نے اپنی مسجد بنانی ہے یہ دوہرے میں یہاں بھی ہمیں ختم کرنے ہوں گے اپنے لیے تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہے اور دوسرے کے لیے ہم کہیں کہ یہ بہت برا ہے یہ ایسا نہیں چل سکتا پاکستان کی پرابلم یہ ہے اب یہاں پر اب یہاں پر بظاہب کی لڑائی نہیں ہے مسالی کی لڑائی نہیں رہی اس سے اوپر کانت ہو گیا ہے اب تو یہاں آپ کسی سے اختلاف نہیں کر سکتے ہیں اور تیری جانل ہر جگہ پیدا ہو گئے وہ یہ ہمارے اندر بھی نہیں ہے لیکن میں اس طرح بیئے کے بھی خلاف ہوں کہ اگر کوئی بچی جو ہے وہ دین اسلام میں شامل ہو اور اس کا باپ جو ہے وہ ہندو روگ یا عیسائی ہو تو ہم ضرور سے لے گئے اس کے باپ کے بھر کے بائے اور ہزاری فائرنگیں کریں ہشی لے کہ میں اس روئیے کے بھی خلاف ہمارے ہمیں دو مولی آج میں پاڑا آگے دوبا ٹی سنگھ میں سیکلوں قرآن پھر جلائے گئے ہیں یہ کون ہے یہ ہم میں سے ایم ایس کو نہیں مانتا میں آٹھ سال یہاں پر ایڈوائزر رہا ہوں اور یہ تکیر بابا صاحب مجھے نظر آ رہا ہے یہ شیعہ مطلب سے تعلق رکھتے تھے میں دوبندی مطلب سے تعلق رکھتا ہوں میرے پورے دور میں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اگر تو ان کی جو جائد مشکلات ہیں وہ دور نہ ہوئی ہمیں تو یہ رویہ پیدا کرنا ہے اور اگر ہم یہ رویہ پیدا کریں گے تو آگے بڑھیں گے ورنہ میں آپ سے یہ بیٹھیں ہیں چوڑی سامنے میرے سے زیادہ بہت سارے حقائق جانتے ہیں ہم نے پہلے روس کو شکست دے لی اب ہم امریکہ کو افغانستان میں مار رہے ہیں لیکن میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ تو پوری دنیا ملکے ہمیں مارنے کا سوچ رہی ہے اس کے بارے کے سوچ نہ ہوگا یہ تو بات کہی کہی ہے یہ بہت ہے جب آپ کو یہ نہیں دیکھتا یہ مسیحی ہے یا یہ مسلمان ہے وہ آپ کا جب پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو یوم اتحام سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے ہمیں اپنے اپنے دین پہ رہتے ہوئے اپنے اپنے مسلم پہ رہتے ہوئے اپنے اپنے عقیدے پہ رہتے ہوئے یہ دوسرے کو حق دینا ہوگا کہ وہ بھی جی سکے اور اگر ہم یہ حق نہیں دیں گے تو یہ معاشرہ تو آگئی آگ بن گیا ہے اب اس پہ جہنم بننے بھی دیر نہیں لگے گی وما علیہ اللہ اللہ براغم